ہائی فرینڈز سو ساری میں کافی ٹائم کے بعد آ رہا ہوں لائف آئی وز بیزی ویت میں شوٹ میں بہت زیادہ معافی چاہتی ہوں آپ سب سے کہ نیور کے بعد میں لائف آئی نہیں بیکاوز ایک سپرائز ہے سب کے لیے بہت جل کچھ اچھا کر رہی ہوں میں اور ویری سون آپ کو پتا چلے گا سو آم شوٹنگ ڈی نائٹ فو داٹ اور میں نے میک اپ شے کپ اتار کے یا بلکل مجھے دیپک کلال کے بارے میں پتا چلا ہے بہت سیڈ آئی فیل آباؤٹ ہیم بڑ وہ گلت ہے وہ تیپک خود ہی گلت تھا اسے پیڑ میں بلکل ایسا پشاپ کر کے یہ نہیں بولنا چاہے تھا کہ یہ پروٹین ہے ارے ہر جگہ ٹائلڈ بنائے گئے ہیں آپ ٹائلڈ میں جا کے پشاپ کرو پی کرو رستے پہ تم زیادہ ڈیڑھ شانے بن کے کیوں پی کر رہے دیپک تم کو بھی اککل ہونا چاہیے ایک حد ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ سوشل میڈیا پہ ہیں سوشل میڈیا کسی کا باپ کا نہیں ہے سوشل میڈیا میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کو دیکھنا ہے دیکھیں نہ دیکھنا ہے مر اپنی مروانے جائے ٹھیک ہے دیپک دیکھو دیپک میں بھی سوشل میڈیا پہ آتی ہوں میں بھی کامیڈی ہے یا میرے جو دل میں آتا میں کرتی ہوں بٹ یہی ہے دیپک کہ تم کو رستے میں ایسے پیڑ کے پاس موت کے ویڈیو نہیں بنانا چاہیے تھا مجھے خود نہیں اچھا لگا کہ یار مودی جی کتنا چیک چلا کے لوگوں کو سوچھتا ابھیان سکھا رہے ہیں مودی جی کتنا سب کو بول رہے کہ اپنے جیسے اپنا گھر صاف رکھتے ہو ویسے ہمارے روڑ کو بھی صاف رکھو اور تم کہہ رہے ہو تمہارے پشاب میں کیا ہے پروٹین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو تم اچھا خاصا وہاں پہ دلی میں تھے اور سڈلی تم کو کون پکڑ کے لے کر گیا کار میں ہے اور وہاں تمہاری پٹائی کی اور جس نے بھی کی انہوں نے آئی رو نو پٹائی کی کیا کیا آئی ریالی ڈونٹ نو اور یہ پبلیسیٹی سٹنٹ ہے تمہارا یا پھر سچ میں تمہاری پٹائی ہوئی ہے آئی ریالی ڈونٹ نو اور پتہ نہیں ابھی چھوٹی ہو تم لوگ جو گالی دے رہے ہو نا گالی دینا مجھے بھی آتا ہے تم سے زیادہ سمجھا تو اپنے ہد میں رہے ورنہ نکل جا میرے لائیو سے چل گٹ آؤٹ میرے عشور نے میرے ماں باب نے مجھے گلے دینا نہیں سکھایا سالے پہلے تو اپنے شکل دے کائنے میں جا کے گدھے کتے سمجھا گالی دینا مجھے بھی آتا ہے عزت سے بات نہیں کرتا نا اور ریال وہ تیری ماں کی ہوگی میری ماں کی نہیں میری ماں بہت اچھی ہے تیری پروریش سالے نالی کے کڑے دیکھ کیسی ہے اس لئے دیکھ تُو کیسا گالیا دے رہا ہے یہ تیری پروریش ہے ہماری نہیں ہے ایسا لوگوں کو ہم اگناور کرتے ہیں گصہ ہمیں بھی آتا ہے دو میڑ میں تجھے توڑ دیں گے لیکن شانت ہے سو مجھے بہت برا لگا ان لوگوں نے کون تھے پتا نہیں میں نہیں جانتی ہوں ان لوگوں کو کہ انہوں نے ایسا کھیوں مارا بھر دوستو میں بتانا چاہتی ہوں دپاک کلال کے بارے میں دپاک کلال ایک گریب انسان ہے میں مانتی ہوں وہ یونکس ہے ہجڑا ہے چھکا ہے میں مانتی ہوں دوستو دل رکھو بڑا دل رکھو وہ چھکا ہے وہ ہجڑا ہے میں مانتی ہوں ٹھیک ہے یونکس ہے مجھے دکھ ہو رہا یہ آپ سب کو بتاتے ہوئے کہ دیپاک کلال بہت گریب انسان ہے وہ ایسے ایسے ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب میں ڈالتا ہے یوٹیوب سے ہر جگہ سے اسے پیسے ملتے ہیں اس پیسے سے اس کا اور اس کی ماں کا گھر چلتا ہے ہر کوئی ایسا ویڈیو بناتا ہے کون نہیں بناتا ہے بتاؤ ہاں کہیں کہیں پہ وہ بہت گلت ہے گلت لینگویج یوز کرتا ہے لیکن کانون ایسے کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کسی کو مارنا دھڑنا مارنا دھڑنا ہمیں بھی آتا ہے دو میٹ لگتے گولی سے اڑا آنے کے لیے لیکن ہم یہ سب نہیں کرتے کانون ہم ہاتھ میں نہیں لیتے سمجھے تو میں نے بھی اس کو اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ اس کچھ پیسے آ جائے تو وہ اپنا علاج کرے میں آج بھگوان کی قسم کھا کے کہتی ہوں میری ماں کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اسے سٹمک میں ایک ٹائپ کا کینسر ہے وہ کہیں میں بھی کام کرنے جاتا ہے بیگ باس میں جانے والا تھا تو وہ نہیں گیا اس نے مجھے خود اپنے موزے بتایا ہے کہ اس کو پرابلم تھی وہ کیا تھا کہ میں کچھ اور کام نہیں کر سکتا تو میں نے بولا ٹھیک ہے بہتر کو تو یہ کام کر کے تر کو ملتا ہے تو تُو کر لے بہت سارے بھڑوے بھڑویوں ہیں جو کتنے ایسے ننگے ننگے ٹھکائی والے فلم دیکھتے ہیں سکرٹ ٹائپ آپ دیکھو جس میں صرف گندگی ہے تب دیش خراب نہیں ہوتا اتنے بچ پانچ پانچ دس سال کے لڑکیوں کا ریپ کرتے تب دیش خراب نہیں ہوتا بارہ بارہ سال کے بچے خراب نہیں ہوتے ہاں بتاؤ نا بہت دیش کو صدھار نے چلے ہو تو پہلے جا کے ان لوگوں کو صدھار نا جو چھوڑی چھوڑی بچیوں کو ریپ کرتے ہیں جو دوسروں کو لوٹتے ہیں خون خرابہ کرتے ہیں دیش کو لوٹتے ہیں دیش کے گریبوں کو لوٹتے ان کو ختم کرو دیپاک میرا کوئی نہیں لگتا میرا بھائی لگتا دیپاک میں دیپاک کو کبھی سپورٹ نہیں کرتی ہوں لیکن جب مجھے پتا چلا میں آج سب کو بتاتی ہوں جب مجھے پتا چلا کہ اس کا گھر یوٹیوب سے چلتا ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ امریکہ لنڈن یہاں وہاں جانے جو چیزیں وہ چھوڑ بولتا ہے اس کی ماں کی دوائی چلتی ہے آج میں اتنا کھل کے اس لئے بول رہی ہوں مجھے کوئی ضرور نہیں ہے لیکن کچھ وہ کمزور انسان ہے ایک یونق س ہے وہ کمزور انسان ہے تو ایسے چار پار مس انڈے نے اٹھا کے اس کو کونے میں رات کو لے کر گئے اس کو مارا یہ گلت ہے بھائی میرا دیپاک کا جو شادی کا وہ سب ناٹک تھا وہ ایک ناٹک تھا دیپاک آدمی تھا ہی نہیں اس لئے میں نے سٹنڈ کی کی سمجھ رہے مجھے بولنا نہیں یونق سے اور میری شادی بہت اچھی جگے ہوگی اگر آپ سب کا اشیرواد رہا میں بہت بے باک اور سچی لڑکی ہوں مجھے بہت دکھ ہوا جب اسے مارا گیا اس کو بھی جنے دو یار جنے دو اس کو لوگ کوئی بھی بہین مجھے بہت زیادہ غصہ آرہا ہے اٹھ کے کوئی بھی اس کو گالی دے دیتا ہے کیوں میں مانتی ہوں وہ ایسی چیزیں کرتا ہے ارے آپ بھی تو سوچو آپ بھی جتنا بڑا گنے گار وہ ہے جتنا آپ بھی ان کے گنے گار ہو آپ اس کیون دیکھتے ہو جب تک وہ اترنگ چیزیں نہیں کرے گا کوئی نہیں دیکھے گا لائک نہیں آئے منی نہیں آئے گا اس لئے وہ سب کرتا ہے تم لوگ اپنے گھرے بان میں جا کے دیکھو اینے میں کہ تم نے کتنے پاپ کیے ایک ایک بندہ دپک کو مارے اور ایک ایک بندہ دپک کو گالی دے وہ ہی بندہ گالی دے جس نے پاپ نہ کیا ہو ہم سب پاپ ہی ہم سب نے پاپ کیا ہے ہم بھائیو بہنو ہم دوسروں کو گالی دینے کا ادھکار نہیں ہے اگر میں گلت کرتی تو مجھے سزا اشور دے گا انسان نہیں اگر دپک گلت کرتا تو اسے اشور سزا دے گا کوٹ سزا دے گا پولیس سزا دے جج صاحب سزا دیں گے نہ کہ انسان انسان کے اوقاد نہیں ہے اب روحی گالی میں تجھے ایسی دے سکتی ہوں سالے ایسے تجھے دے سکتی ہوں تیرے گھر میں گھس سالے سمجھا لیکن میں دوں گی نہیں میرے ماں باپ نے سکھایا نہیں دینے کے لیے کیونکہ تو میں اب ایک سچائی بات بولنے جاری ہوں ہر انسان شارک خان نہیں ہوتا ہر انسان سلمان خان سلمان خان یہ حرکت نہیں کرے گا شارک کیوں کیونکہ ان کے سوشل میڈیو سب کے لیے پون سٹار کے تم لگ گوت کھاتے ہو تو پون سٹار کے آپ پیشا پیتے ہو پون سٹار کو تو آپ لوگ نے یہاں پہ بھگوان بنا رکھا ہے ان کی ہسٹری دیکھو کہ آپ نے کیا کیا مانتے ہو دیوتا مانتے ہو میں ماندی ہوں کہ دیپا کلال کہیں کہیں گلت ہے میں تم لوگ سے سہمت ہوں لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ آپ سب لوگ ملکے اس کو مارے جس کو نہیں جمتا تو آپ اس کو بلوک کرو نا مت دیکھو تمہیں بتا چھو 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 پندرہ سال کی بچے لوگ کیا دیکھتے ہیں کیسے آج کل سوشل میڈیا میں گندی گندی فلم یں آ رہی ہے ھٹھکائی کی بولنے کے مجھے دنیا کو سمجھانا ہے انہوں نے تو مادہ سیتا کو بھی کیا 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 بولا تو میں کونسی کھیت کی ملی ہوں گاڑ میں ان کے لئے نہیں جیتی ہوں میں اپنے پریوار کی لئے جیتی ہوں میں جو کچھ بھی کرتی میری پریوار میری ماں ویدو میری بہن میرے گھر میں میرے بھائی کے بہن کے بیچے ہیں ان کو میں اکھل لڑکی پالتی ہوں کما کے یہاں پہ کوئی مجھے کھلانے نہیں آتا سمجھے آج میں گصہ اس لئے کر رہی ہوں میں کبھی آپ لوگوں کے مو نہیں لگتی ہوں لیکن ہم لوگ انڈسٹری میں ہیں میں کوئی پائلیٹ نہیں ہوں میں کوئی پولیس والی یا کوئی منتری نہیں ہوں کہ ہم کوئی پگار آکے دے گا ہم ہم کو ہمارا خودی کوا خودنا ہے خودی پانی پینا ہے اور تم کتنے بے خل نہیں ہوں کہ تم نے یہ بات نہ جان ہو میں کو دیپی کا عیشویر آرائی نہیں ہوں کہ سو ہیرو آئیں گے اور میں اس کے ساتھ مین لیڈ کروں گی مجھے تم لوگوں سے یہ ساری بات نہیں کرنی تھی لیکن سوشل میڈیا میں اگر ہمارا نام ہوتا ہمیں اچھا کام ملتا دوستو ہمیں اچھے ایڈ ملتی اچھے ویڈیو کے پیسے ملتے ہیں دوستو ہر اپنی زندگی تو ہر کوئی جیتا ہے اپنے بچے تو ہر کوئی پیدا کرتا دوستو کسی اور کے بچوں کو کلج سے لگا کے دیکھو میرے بھائی کہ میری بہن کے بچے میں اپنے بچے مانے ہیں میں اپنی شادی نہیں کی اپنے بچے نہیں پیدا کی دوستو میری ماں ویدو ہے اس کی دوائی کو ہر چیز ہسپیٹل کا میں اکلی لڑکی دیکھتی ہوں اور آپ لوگوں کو مجھے گالی دینے کا ادھکار نہیں ہے اور دوگے تو میں میں تمہیں شما کروں گی کیونکہ میرے اشور نے کہا ہے میرے اشور نے کہا جتے بھی تیرے دشمن ہے اسے ماف کر میری ماں ویدو ہے اس کا میں خیال رکھتی ہوں میں کیسے کماتی ہوں پیسے مہنگائی میں جانتی ہوں سمجھے آپ یہ دیکھو میری ماں ادھر آئی کون ہے پبلک وہ گالی والی دیتے ہے نا تو میں بتائی میری ماں بیمار ہے اس کے لئے میں کماتی ہوں گھر والوں کے لئے کماتی ہوں ان کو گالی دینے کا عدھکار نہیں کر دیپک کو بھی مارا کھو 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 میری میری کے کیا قصور ہوئی اس میں نہیں تیری بیڑی کا کوئی تصور نہیں ہے وہ گالیاں دیتے ہے بھالتو کی تو کیوں دیتے ہے کیوں گالیاں دیتے ہے ہاں میں اتنی مہیند سے کھماتی ہوں کیوں گالیاں دیتے بھائی ان کی ماں بھین نہیں ہے گھر میں ایک بیٹی کو اپنی شادی نہیں کی اپنے بچے نہیں پیدا کی پھر پری پیوار کا ایک لڑکی خیال رکھتی ہے میں بھاگ سکتی ہوں کسی کے ساتھ میں بھی شادی کر کے بچے پیدا کر سکتی ہوں لیکن میں نہیں کروں گی کیوں کیونکہ مجھے میری ماں کا خیال رکھ نا ماں سب سے پہلے ہے آپ لوگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ پہلا اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ دیکھو پہلا آپ کچھ بھی مت بولو آپ لوگ کو بھی گھر میں بھین ہے میں دن رات میں عنات کرتی ہوں ماں عنات کرتی ہے کھانا نہیں کھاتی ڈائٹنگ پہ رہتی ہے چکر آتا ہے گیر جاتی ہے پھر بھی کھانا نہیں کھاتی ہے پتلا سوپ پیتی ہے کو بھی کھا لیتی ہے کچھا والا ایسا ہی پیٹ بھرتی ہے بہن کا بھائی کا بچوں کا سب کا رکھتی ہے فیمیلی کا سنے آپ لوگوں نے میری ماں کی زبانی میں اس دنیا میں کوئی کسی کا دکھ بڑھتا نہیں میں اپنے دکھ کبھی بتانا نہیں چاہتی دنیا میں کسی کو زندگی میں کبھی نہیں لیکن آج بتانا پڑا ہے مجھے ماں میری بچ جائے اور کچھ نہیں چاہیے میری زندگی میں ماں بچے میری ماں زندگی میں کوئی کسی کا دکھ دور نہیں کر سکتا کسی کا اچھا نہیں کر سکتا برا مت کرو ماں میری بیمار ہے ہر وقت ہسپیٹل کا خرچہ یہ خرچہ کسی بڑے خاندان میں پیدا نہیں ہوئی ہوں میں بہت چھوٹی فیملی سے آئی ہوں میں اور اس انڈسٹری میں کام گرنا کتنا مشکل ہے کتنے کام کرتے ہیں پھر بھی آپ مجھے گالیا دیتے ہو مجھے کوئی فوڑے نہیں آتے میری انڈسٹری میری بہت رسپیک کرتی ہے میرا فلم انڈسٹری میری بہت عزت کرتی ہے اس لئے آج مجھے گصہ اس لئے آیا کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ 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 بھی اپنا دکھ کسی کو بتاتا نہیں ہے دیپک بھائی دیپک بھائی کو میں نے سپورٹ کیا تاکہ دیپک کو شوشل میڈیا سے تھوڑے پیسے آئے وہ اترنگی ویڈیو بناتا ہے بھائی آپ کو رولاتا نہیں ہساتا ہی ہے نا اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں کھادی کھاکی میں چور بیٹھے ہوئے جو لوگوں کو رولاتے ہیں جو لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں کتنے کھادی کھاکی میں بیٹھے ہیں ہم اچھے لوگ ہیں ہم دن رات محنت کرتے سوتے بھی نہیں ہیں کتنے رشتے آئے مجھے میں نے سارے رشتے ٹھکرائے ماں کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گی دنیا میں ہزار پتی مل جائیں گے ماں نہیں ملے گی تمہاری بھی ماں ہے بہن ہے کتنا بھی کام کرو تم کیا چاہتے میں سوشل میڈیا بند کر دوں اگر میں نے سوشل میڈیا میں بہت غصے والی لڑکی بند کر دیا تو میری ایک بھی خبر میڈیا میں نہیں آئے گی سمجھے بہت دکھ ہوا مجھے دوست بہت ماں کو میری دو بار ہارٹ اٹیک ایک بار اشور نہ کرے کبھی کسی کی ماں کے ساتھ ایسا ہو میرے ڈائڈ گزر گئے ہارٹ اٹیک سے تو میں پتا ہے انڈسٹر میں کتنا کام پڑیشن ایک سے ایک لڑکیاں آتی پھر بھی ہمیں رہنا پڑتا ہے اپنے آپ کو منٹین کر کے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اس دنیا میں آج میں جیسی ہوں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں میں کبھی کسی کے سامنے رونا کندے پر لے کر دیکھو نا دیکھو نا لے کر کبھی کسی کی ذمہ دارے لے کر دیکھو نا ایک بار کیوں نہیں لیتے اس عشور کو عشور کو ہی عدھ کار ہے بدل لینے کا عشور کو ہی عدھ کار ہے دوستو نہیں پسند کرتے مجھے کوئی بات نہیں چلے جاؤ نا میرے اسٹر گرام سے نہیں پسند کرتے مجھے گالی مت دو میں عشور میں اتنا belief کرتی ہوں میں نے ایک پریہ ڈالا تو وہاں پہ بھی گندی گالیا ارے بھگوان کو تو مجھے تم اس لئے ڈالا تو کیونکہ میں نے کتنے لوگوں کا اس پریے سے بھلا کیا پرمیشور میں بولا کہ میرے تیری ماں کو ٹھیک کیا تیرے میرے بھائی کا بھائی کا سرجری کیا میرے بھائی کا بڑے بھائی کا ساری زندگی میں ہسپیرل کے بھرتے بھرتے تھک گئی ہوں میں نہیں رونا چاہتی ہم سب کے سامنے سمجھ رہے ہو آپ لوگ مجھے کسی کا پیسہ نہیں چاہیے مجھے میری کمائی کا پیسہ چاہیے مجھے کبھی کسی کا پیسہ نہیں چاہیے میں شو کرتی میں کامیڈی کرتی میں ہر ایڈ کرتی ہوں میں ہر جگہ تالے لگاتی ہوں جہاں جہاں تالے لگاتی ہوں میں کام کرتی ہوں میں ہر چیز کا پیسے کرتی ہوں جس کے مجھے پیسے ملتے ہیں جس سے میرا گھر چلتا ہے جس سے میری ماں کی دوائی آتی ہے بہت سارے ہر چیز اتنی مہنگ آئے میں آب بتاؤ احسط میں کبھی یہ بات ہے اسے سب نہیں کرنا چاہتی تھی اپنی پرسنل کے آپ کے بھی گھر میں گوڑ میں اتنا بلیف کرتی ہوں کہ مجھے تکلیفوں سے سوا گوڑ کے اس دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا کوئی بھی نہیں دوستو مجھے آپ لوگ کوئی بھی خطاب دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا ڈراما کوئن اے کوئن میں تو اتنا ہی کہوں گی کہ تم کتنا بھی مجھے برا بولو میں تم مرے ماف کروں گی کیونکہ میرے پتا نے یہی کہا ہے میرے عشور نے کہ میں تجھے جب مانوں گا تُو اپنے دشمن کو ماف کرے گی دشمن سے تو ہر کوئی بدلہ لیتا ہے دشمن کو جو انسان ماف کرتا ہے وہ سروش ریسٹ ہوتا دوست کو تو کوئی میں ماف کرتا دشمن کو جو ماف کرتا پورا دن شوٹنگ کر کے میں اب ہی کھر پہ آئی اب تو لائیو آنے کو بھی دل نہیں کرتا اب تو انسٹاگرام ہر جگہ جانے کو دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ دنیا بہت گندی ہے بہت زیادہ گندی کبھی سمجھ نہیں سکتی کبھی نہیں یہ کوئی کتنے بھی گندے ہو کر لیکن آ کے بھاشان کر دے یا پھر آ کے ایسی کوٹ پین کے کھڑے ہو جائے ان کے لئے تالے بجائیں گے لوگ لیکن سچے لوگوں کے لئے تو پتھر ہی ملتے یہ تو عشور نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں سچے لوگوں کو ہمیشہ گالیا ہی ملتی یہ بہت تو سچ ہے لیکن مجھے پرواہ نہیں مجھے تم لوگ کھلانے نہیں آتے ہو میرے گھر میں دوستو بہت جلد میرا ٹیلیوزین پر ایک شو آنے والے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی آپ لوگ ضرور دیکھ نا اگر اس کے ٹی آر پی ہو جائے گی تو شاید میں اس شو میں پرمنٹ ہو جاؤں گی کل میرا شوٹ اور میں ابھی آج روئی ہوں اور میرا فیس سج گیا ہے you know understand and and i don't know Mumbai جیسے شہر میں رہنا آسان نہیں سپیشل پوری فیملی کو سنبھال آسان نہیں میں زندگی میں بغیر گارڈ فادر کے بغیر کسی فالتو چیز کی انڈسٹری میں ٹھکی رہی ٹھکی ٹھکی رہنا بہت امپورٹنٹ ہے لوگ کتنی لڑکیاں آتی جاتی آتی جاتی ہے لیکن یہاں پر کیسے بھی اپنا پیٹ کائے رکھنا that is very important دوست اور میں کبھی بھی کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا چاہتی مرتے دم تک میں کب کل مر جاؤں کسی کیا پتا لیکن مرد مرد انسان اچھا کام تو کرتے جائے کسی کا برا نہ کر اور امی ایموشنل پرسن اور ایموشنل پرسن سکرین پہ ہر چیز میں آپ دیکھتے ہو تو وہ ایک الگ روپ ہوتا ہے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہو یہ میں ہوں دنیا 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 سے آپ بلکل بھی بات مطلق کیا بولنا ابھی اتنے سچا ہی جاننے کے بات بھی لوگ کتنے بدماش ہیں بکواس کرتے بتاؤ کسی منتری کا بیٹا ہوتا تو کسی کی حمد ہوتی اس کو مار رنے کی نہیں اس کے تلوے چھٹتے بہت سارے گیز ہیں بہت سارے گندے کام کرتے ہیں بند کمرے میں خود گندے اشور کے خلاف اشور کے خلاف کام کرتے ہیں دوستو جو اشور کو بلکل گندگی کرتے ہیں اشور اور پاپو کے سزا بہت بری کل میرا بہت اچھا مین شوٹ ہے اور میں بلکل نہیں چاہتی کہ میرا چہرہ سجا ہوا ملے ڈائریکٹر پیڈوسر کو میک اپ کے بعد تو میں بہت اچھ لگتی ہوں دوستو آپ کے سامنے آئی مجھ پتہ میں اگلیل دکھ رہی ہوں اچھی نہیں دکھ رہی ہوں without make up but میں ایسی آپ کے سامنے آگئی جیسی میں ہوں I know I look very bad without make doesn't matter but I'm just front of you guys زندگی 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 جینے کی کی تم کو پوچھ کے ہر چیز کرنے کی 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 ہاں ہماری زندگی ہے ہمیں جیسے چاہیے ہم جیئیں گے تمہیں نہیں دیکھ ہم تمہاری زندگی میں دکھل اندازی نہیں کرتے تم ہماری زندگی میں دکھل اندازی مت کرو ہم تمہیں نہیں پسند آپ جا سکتے ہیں خوشی خوشی سمجھیں آپ ایک حد ہوتی ہے انسان دوستو مجھے سونا ہے مجھے کھانا کھانا ہے صبح جلدی چھ بجے اٹھ شوٹنگ پہ جانا ہے تو میں ابھی رکھتی ہوں فون اوکی بائی جیسس واشنگ بیڈ پیپل آئی نو بٹ جیسس اللہ فادر گوڈ دفادر میں سب کو ماف کرتی ہوں جنہوں نے مجھے گالیا دیئے آپ ان سے بدلہ مت لینا آپ لوگ کو پتا نہیں میں نے کیا پریئر کیا ہے نادانے میں آپ لوگ جانتے نہیں پریئر کی طاقت کو نہیں جانتے دعا کی طاقت کو نہیں جانتے آج میں زندہ صرف دعاوں سے ہوں صرف دعا صرف اوپر والے کا ہاتھ میرے سر پر اکیلی ہوں اس دنیا میں ایک دم اکیلی لیکن سب کا باپ میرے ساتھ ہے وہ ہے اشور جو سب کو سانسے دیتا سب کو زندگی دیتا وہ میرا پر میشور ہے وہ مجھے صحیح رہو پر چلاتا ہے صحیح زندگی دیتا عزت کی روٹی دیتا ہم میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ چلو الویدہ بائی سی کل مر رہا تو آؤں گی لائف ٹھیک ہمارے یوٹیوب چینل دینک وزی نیوز کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے سب اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں